جم ورکاؤٹ سے آپ کے مسلس بریک ہوتے ہیں اور پھر اچھی ڈائٹ اور ریسٹ سے ریکاور ہو کر بڑے اور مضبوط مسلس کی شکل میں جڑتے ہیں اور اگر آپ انہیں کم ٹرین کریں گے تو یہ کم ریزلٹس ہی دیں گے اور اگر آپ انہیں بہت زیادہ ٹرین کریں گے تو آوہ اور ٹریننگ کا شکار ہو جائیں گے اور آپ کو مطلوبہ ریزلٹس پھر بھی نہیں ملیں گے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس مسلس کو ہفتے میں کتنی بار ٹرین کر سکتے ہیں یعنی کونسا مسلس کتنے وقت کے بعد ریکاور ہو جاتا ہے اور کس مسلس کی کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے اور پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ مسلس کا ریکاوری ٹائم آپ کی ٹریننگ ڈائٹ اور ریسٹ میں بہت سی چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ہم آپ کو ایک ایوریج ٹائم پیریڈ بتائیں گے کہ آپ کے مسلس کتنے ٹائم میں ریکاور ہو جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر وان چسٹ چسٹ ایک بڑا مسل ہے اور اسے ٹرین کرنے کے لئے آپ کو ہیوی ویٹ سے ٹریننگ کرنا ہوگی اور چسٹ کے تین مسل پارٹ ہوتے ہیں نمبر وان اپر چسٹ نمبر ٹو ویڈل چسٹ اور نمبر تھری لور چسٹ اور آپ جس مسل پارٹ کو بھی ٹرین کرتے ہیں اس کے ساتھ باقی پارٹس بھی ٹرین ہوتے ہیں لیکن ویریشن چینج کرنے سے آپ کسی خاصی سے پر زیادہ لوڈ ڈال سکتے ہیں چسٹ مسل کی آپ چار سے پانچ ایکسرسائزز ہی کریں اور صحیح تکنیق کا استعمال کرتے ہوئے مسل کو بریک کریں اور چسٹ مسل کو ریکاور ہونے میں تقریباً اٹھالی سے بتر گھنٹے لگ جاتے ہیں اس لئے آپ چسٹ کو ہفتے میں ایک سے دو بار ٹرین کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہفتے میں چسٹ کو دو بار ٹرین کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار ہائی ٹرینسٹی کے ساتھ چاہ سے پانچ ایکسرسائزز کریں اور دوسری مرتبہ میڈیم ویٹ سے ایک یا دو ایکسرسائزز ہی کریں وہ چھے یا ساٹھ سیٹ سے اوپر نہ جائیں کیونکہ آپ دوسرے مسل کو ٹرین کر رہے ہوں تب بھی آپ کی چسٹ پر پریشن پڑتا رہتا ہے اور آپ اوہر ٹریننگ کا شکار ہو سکتے ہیں نمبر دو کالفز آپ جب بھی چل رہے ہوں دھوڑ رہے ہوں یا ایک جگہ کھڑے بھی رہیں تب بھی آپ کے کالف مسل استعمال ہوتے ہیں اور اس پر دن بار لوڈ پڑتا رہنے کی وجہ سے یہ ایک مضبوط اور زیدی مسل بن جاتا ہے جس کا سائز گین کرنا کابی مشکل ہو جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ کالفز کی بس ایک ہی ایکسرسائزز کرتے ہیں جس سے ان کے کالفز زیادہ گین نہیں ہو پاتے کالف مسل کو گین کرنے کے لیے یہ آپ کو ہیوی بیٹ سے ہائی ٹینسٹی ورکاوٹ کرنا ہوگا اور کالفز کے سبی مسل کو ٹرین کرنے کے لیے دو سے چار ایکسرسائزز کرنا ہوں گی اور کالف مسل تقریباً ارتالیس گھنٹے میں ریکوور ہو جاتے ہیں اس لیے آپ اس ہفتے میں دو مرتبہ ٹرین کر سکتے ہیں نمبر تھری ٹرائی سیپس ٹرائی سیپس آپ کے آرمز کا سکسٹی پرسنٹ حصہ ہوتے ہیں اور ٹرائی سیپس مسل تین ہیڈز پر مشتمل ہوتا ہے ویسے تو ٹرائی سیپس ہماری آرمز کا سکسٹی پرسنٹ حصہ ہوتے ہیں لیکن یہ ایک چھوٹا مسل ہوتا ہے اور یہ آپ کے شولڈر اور چسٹ ورکاوٹ میں بھی کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے اس لیے آپ اس کی تین یا زیادہ سے زیادہ چار ایکسرسائزز ہی کریں اور ٹرائی سیپ چوبی سے اٹھاریس گھنٹوں میں ریکوور ہو جاتا ہے اس لیے آپ اسے ہفتے میں ایک یا زیادہ سے زیادہ دو بار ٹرین کریں اور چونکہ یہ ایک چھوٹا مسل ہے لہذا اس کی ایکسرسائزز میں بہت زیادہ ہیوی ویٹ اٹھانے کی کوشش نہ کریں اور اگر ہفتے میں دو بار ٹرین کر رہے ہو تو دوسری مرتبہ صرف دو سے تین ایکسرسائزز ہی کریں نمبر فور شولڈر شولڈر بھی ایک بڑا مسل ہے یہ آپ کی باڈی کو چوڑا اور وی شیپ لک دیتا ہے شولڈر مسل کے تین پارٹس ہوتے ہیں اور آپ کو ان تینوں مسل پارٹس کو برابر اہمیت دینا ہوگی تب ہی آپ ایک مکمل اور بڑے سائزز کے شولڈر حاصل کرائیں گے شولڈر مسل کو مکمل بریک کرنے کے چار سے پانچ ایکسرسائزز کافی ہوتی ہیں اور شولڈر ورکاؤٹ میں آپ پرابر تیکنیک اور فارم کا دیا رکھتے ہوئے ایکسرسائزز کریں ورنہ شولڈر انجری کے باقی انجریز کی نسبت چانسز ہائی ہوتے ہیں شولڈر مسل کی ریکاوری میں اٹھالی سے بطر گھنٹے لگتے ہیں یعنی آپ اسے ہفتے میں دو بار بھی ٹرین کر سکتے ہیں لیکن دوسری مرتبہ زیادہ ہیوی ورکاؤٹ کی کوشش نہ کریں اور ہفتے میں دوسری مرتبہ ورکاؤٹ کرتے ہوئے چھے سے سات سیٹ سی لگائیں تاکہ آپ کے شولڈر ریکاور ہونے کے علاوہ سائز بھی گین کر پائیں نمبر فائیو بہت سے لوگ لیک مسل کو ٹرین ہی نہیں کرتے تو ہم آپ کو بتا دیں گے لیک آپ کی عبدی باڈی پر مشتمل ہوتی ہے اس لئے آپ لیک ورکاؤٹ کو سکپ نہ کریں اور اس کے علاوہ آپ جتنی اہمیت اپنے کوارٹرائی سے اب مسل یعنی سامنے والے ہیسے کو دیتے ہیں اتنی ہی اہمیت آپ اپنی ہیم سٹننگ یعنی پچھلے ہیسے کو بھی دیں کیونکہ یہ دونوں ہی کافی بڑے مسل ہوتے ہیں اور ان دونوں کی تین تین پارٹس ہوتے ہیں اس لئے آپ لیک ورکاؤٹ میں چار سے پانچ ایکسرسائزز کریں اور لیک مسل کو ریکاور ہونے میں تقریباً اٹھالی سے بتر گھنٹے لگ جاتے ہیں لیکن اگر آپ لیکز کی ہفتے میں ایک بار ہی پوری انٹینسٹری سے ٹریننگ کریں گے تو آپ کے لئے یہ کافی ہوگا اور اگر آپ لیکز کو ہفتے میں دو بار ٹرین کرنا چاہتے ہیں تو والیوم کام رکھیں یعنی کام ایکسرسائزز اور سیٹس پرفارم کریں کیونکہ آپ کو مسل کو صرف ریکاور ہی نہیں کرنا بلکہ اس کو اپنا سائز گین کرنے کا موقع بھی دینا ہے نمبر سیکس بائی سیپس بائی سیپس کو بھی سبھی لوگ ٹرین تو کرتے ہیں لیکن زیادہ تا لوگ اوہ ٹریننگ ہی کر رہے ہوتے ہیں آپ کی بائی سیپ کافی ایکسرسائزز میں استعمال ہوتی ہے اور یاد رکھیں کہ یہ ایک چھوٹا مسل ہے اس لئے اس کی ایکسرسائزز میں بہت زیادہ ہیوی ویٹ کے استعمال بھی نہ کریں اور اس کے ورکاؤن میں بہت زیادہ والیم بھی نہ رکھیں لیکن اگر آپ تین سے چار ایکسرسائززز ہی صحیح تکنیک سے کریں گے تو وہ بائی سیپ کے لئے کافی ہوں گی اور بائی سیپ مسل چوبیس اٹھالیس کنٹوں میں ریکاور ہو جاتا ہے لیکن آپ اسے ہفتے میں ایک سے دو بار ہی ٹرین کریں اور پھر اسے ریکاوری کے بعد تھوڑا بہت ریسپی دیں کیونکہ بیک مسل کی ٹریننگ میں بھی کافی زیادہ استعمال ہو جاتا ہے ایب مسل کو کچھ لوگ ٹرین ہی نہیں کرتے اور کچھ لوگ روزانہ ایب مسل کو ہی ٹرین کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ایب مسل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ورکاؤٹ سے زیادہ ڈائیٹ پر فوکس رکھیں کیونکہ جب آپ کو باڈی فیٹ کم ہوگا تو ہی ایب ایکسرسائزز سے آپ ایب مسل کو بڑا اور مضبوط دکھا پائیں گے اور ایب مسل کو مکمل ٹرین کرنے کے لئے آپ کو تین سے چار ایکسرسائزز کرنا ہوں گی اور ایب مسل تقریبا چوبیس گھنٹوں میں ریکاور ہو جاتے ہیں لیکن آپ ایبز کی لوزان ایکسرسائزز نہ کریں حلکہ ایک دن کے گیپ کے بعد ہی ایبز کو ٹرین کریں اور تین سے چار ایکسرسائزز سے زیادہ ایکسرسائزز بھی بھی فارم نہ کریں کیونکہ ایب ایک چھوٹا مسل ہوتا ہے اور اس کی ایکسرسائزز اپنے دوسرے باڈی پانٹ کے ورکاؤٹ کے بعد ہی کریں تاکہ آپ کی ویڈ ٹریننگ بتاثر نہ ہو جتنی تو جو آپ اپنی فرانٹ پاڈی پر دیتے ہیں اتنی ہی توجہ آپ کو اپنی بیک مسل پر بھی دینا چاہیے کیونکہ ایک اچھی بیک سے آپ بھی باڈی چوڑی اور وی شیپ نظر آتی ہے لیٹس مسل بھی ایک بڑا مسل ہے اسے ٹرین کرنے کے لئے آپ کو چار سے پانچ ایکسرسائزز کرنی چاہیے اور لیٹس مسل 48 سے 22 گھنٹوں میں ریکاور ہو جاتا ہے اس لئے آپ اسے بھی کم والیوم رکھتے ہوئے ہفتے میں دو بار ٹرین کر سکتے ہیں نمبر نائن فور آمز یہ ایک ایسا مسل ہے جو تقریباً آپ پورا دن ہی استعمال کرتے ہیں اس لئے یہ بھی کالوز مسل کی طرح ایک جدی مسل بن جاتا ہے جسے ٹرین کرنے کے لئے آپ کو ہائیڈ ڈینسٹی اور زیادہ والیوم کا استعمال کرنا ہوگا تب یہ پوری طرح بریک ہو رکا اور اپنا زیادہ سے زیادہ سائز گین کر پائیں گے فور آمز کو ٹرین کرنے کے لئے آپ کو تین سے پانچ ایک سرسائز کرنا ہوگی اور فور آمز مسل تقریباً چوبیس سٹالیس گھنٹوں میں ریکاور ہو جاتا ہے اس لئے آپ اسے ہفتے میں دو بار سے دور ٹرین کریں تاکہ آپ ہائیوی بیٹ کو بیلس میں رکھتے ہوئے ورکاونٹ پر فاہم کر سکیں ٹرائپس بہت سے لوگ صرف کالر مسل کو ہی ٹرائپس سمجھتے ہیں لیکن ٹرائپس ایک کافی بڑے مسل پارٹ ہوتا ہے اور یہ آپ کی میڈ بیک تک جاتا ہے اور اس کے تین مسل پارٹس ہوتے ہیں اس لئے آپ ٹرائپس کو ٹرین کرتے ہوئے تینوں مسل کو دیان میں رکھے ہیں اور ٹرائپس کی ایک سے تین ایک سرسائزی ضرور کریں اور ٹرائپس مسل کو ریکاور ہونے میں تقریباً اٹھاڑی سے بہتر گھنٹے لگ جاتے ہیں اس لئے آپ ٹرائپس کو ہفتے میں دو بار بھی ٹرین کر سکتے ہیں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ہم آپ بتا دیں کی ایک ایوریج ڈیوریشن تھی جس میں آپ کے مسل ریکاور ہو جاتے ہیں اور مسل ریکاوری میں بہت چیزیں ہم کرتا رکھتی ہیں مثلاً آپ کی ڈائٹ ایج ورکاوٹ جینیٹیکس اور مسل مچورٹی بغیرہ لیکن اگر آپ بیگینر ہیں اور اچھی ڈائٹ اور ریسٹ لے رہے ہیں تو آپ بتائیں گے ایکسرسائزیز میں اسے کم رینج اور مسل ریکاوری کا زیادہ دورانیہ ذہن میں رکھیں تو اگر آپ باڈی بیلڈنگ یا فٹنس لائف سٹائل سے ڈیلیٹر ایسی مزید وڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو بساند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں